ہلو گائز اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا کہ ونفیٹ آپ سب کی دعاوں سے اور جی یہاں پر آج میں آپ لوگوں سے تین دن کی افتاری جو وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ دن ایسے جلدی جلدی گزر رہے ہیں اور بلکل بھی ٹائم نے ملتا کہ آپ لوگوں سے پوری روٹین جو ہے وہ میں دن کی شیئر کر سکھوں کیونکہ اڑتے ہی سب سے پہلے سہری کے بعد دوبارہ سے جب ہم تھوڑا سا آنکھ لگاتے ہیں سوتے ہیں تو سوتے سوتے بھی ہم یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ افتاری کے ٹائم ہم نے کیا بنانا ہے اور جب ہم اڑتے ہیں تو سب سے پہلے جی یہی سوچ آتی ہے کہ آج ہم نے کیا کیا بنانا ہے تو اسی سوچ سوچ میں پورا دن گزر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویرائٹی کے چیزیں بھی نئی سے نئی ہر دن لے کر آنی ہوتی ہیں اور یہ سٹریٹ تین دن کی جو افتاریاں وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے لگی ہوں اور جی یہ ہے حریز اس کو جی ہم تھوڑا سا اپنے حساب سے گرم کر رہے تھے کیونکہ صبح کی لائی ہوئی تھی اس وجہ سے تھوڑی ٹھنڈی ہوئی تھی تو مایکروپیپ میں اس لیے نے کی وہ اس طرح کی اس طرح کا مزہ نہیں آتا تو تھوڑا سا نا اس میں پانی شانی ڈال کر اگر آپ دوبارہ سے اس کو گرم کریں تو بڑے زبردست قسم کی ہو جاتی ہے دوبارہ سے گرم اور تین طرح کی بریانی تھی جس میں سے ایک یہ سغات والی تھی تو سغات میں ویسے تو چیزیں بہت مزے کی ملتی ہیں لیکن لیکن جو بریانی ہے نا وہ اتنی ہمیں خاص نہیں لگی کیونکہ جو ماشاءاللہ ہم گھر میں کھاتے پیتے ہیں اس طرح کا جو زائیک ہے نا وہ اگر آپ کو باہر کہیں سے ملے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کو جی باہر پتہ نہیں کیا کس کے ہاتھ کی بریانی یا کوئی چیز مل گیا لیکن بریانی اور پلاو یہ خاص چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو آپ گھر میں ہی زبردست قسم کی بنا لیتے ہیں تو جی ہانیا اپنے بابا کو دیکھ کر اسی طرح ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے نماز پڑھنے اور جب وہ مجھے دیکھتی ہے پڑھتے ہوئے قرآن پاک تو اسی طرح جی وہ میرا وہی دوبارٹا یوز کر رہی تھی پھر اسے میں نے پورے اچھے طریقے سے جی دوبارٹا دے کر اسے بتایا کہ ایسے دوبارٹا لیتے ہیں اور جی اس طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں تو موہ میں آہستہ آہستہ سے پڑھ رہی تھی جیسے وہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے ویسے کر رہی تھی تو جی اسی لئے کہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے وہی چیز وہی بات کیا کرے بولا کرے جو جب وہ چھوٹے آئے تو ہر چیز کو پک کرتے ہیں وہ سمجھدار ہم سے زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ کچھ کہتے نہیں لیکن ہر چیز پک کر رہے ہوتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ جی ان کے سامنے جو بھی آپ کام کریں یا پھر آپ جو بھی الفاظ کا یوز کریں وہ اچھا ہی کریں تاکہ مہمانوں کے سامنے خاص کر جب بچے آتے ہیں وہ پھر جو آپ کا بھید ہے وہ کھولتے ہیں تو اس وجہ سے کوشش یہ کریں پھر آپ کے سامنے گہ پھر سور تھا جوеры چکین موسیقی موسیقی اور جب ہم آجاتے ہیں اپنے تیسرے جی افتاری کی طرف تھرڈے تو نہیں میں کھوں گی اور سٹریٹ میں نے آپ سے بولا تھا تین دن کے افتاری میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو جی یہ تیسری افتاری میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں جس میں امی نے بنایا تھے بڑے ہی زبردست قسم کے چاول اور اس کے اوپر امی نے جو سالن ٹائپ بنایا تھا اس کے اوپر چاول کے اوپر ایک لیئر رکھنے کے لیے وہ بہت ہی کمال تھا اور ان سب کی ریسپیز آپ لوگوں سے میں بہت جلد آگے آنے والے اپنے دنوں میں ضرور شیئر کروں گی ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد ہی شیئر کروں کیونکہ رمضان میں تو بلکل بھی ٹائم نے مل رہا ہے کیونکہ ان کے لیے کافی آپ کو ٹائم نکالنا ہے ایک ایک چیز بتانی ہے اور پروپر سے بتانی ہے اور کک کر کے بتانی ہے لیکن آپ کا پتہ ہے کہ رمضان میں آپ ایک نہیں دو نہیں آپ کو تین تین چار چار ڈیشز جو ہیں وہ بنانی پڑتی ہیں ایک آپ کی ڈیش ابھی کمپلیٹ ہوتی نہیں کہ دوسری آپ کے مائنڈ میں چڑی ہوتی ہے کہ ابھی میں نے اس کے بعد بنانا کیا ہے تو جی یہاں پر ہماری جو تھرڈ ایک افتاری ہے وہ بڑے ہی زبردست کمال کی بنی تھی امی نے جی دہی بڑے بنایا تھے یہ بھی امی نے اپنے ہی سٹائل میں بڑے مست قسم کے بنایا تھے اور بڑے ڈیفرنل لگ رہے تھے کیونکہ ڈیلی دہی بھلے جو دوسرے قسم کے وہ کھائنے چاہتے تو امی نے جی ان کا جو ٹیکسچر ہے نا وہ تھوڑا سے چینج کیا تھا اور جس کے علاوہ امی نے بڑے ہی زبردست قسم کی میکرونی سیلڈ بنائی تھی اور ان سب کے ساتھ ساتھ میں اور امی ہم لوگ کچھن میں ہوتے ہیں لیکن میرا کام ہوتا ہے زیادہ کٹنگ وغیرہ کرنے کا اور ساتھ میں میں امی کی ہلپ کرتی رہتی ہوں کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ امیاں جو ہیں نا وہ اتنا کام نہیں کر سکتی اور آج کل کی امیوں کی جو ایج اور سٹیج ہے نا وہ اتنا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی لیکن پھر بھی میری امی کبھی بھی ہار نہیں مانتی امی کو کوکنگ سے اتنا لگاؤ ہے کہ میرے گھر میں آج بھی جب گیس ٹاپتے ہیں نا تو امی اب جا کر تھوڑا بہت ہم سے جو کام لیتی ہیں لیتی ہیں لیکن امی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اے ٹو زی کام خود ہی کروں اور یہ جی دیکھیں مزیدار سا جو امی نے بنایا تھا جی نیچے پلین چاول تھے جو تڑکے والے تھے اور اوپر جی یہ سیپریٹ جو چکن ہے اس کو بھون کہ اس کے اندر جو سبزیاں ان کو سیپریٹ بھون کر تو جی اس کے اوپر ڈالا گیا تھا اور یہ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی دیسی سٹائل کا مجبوس ہے اور بڑے ہی زبردست پائسی قسم کا جی یہ امی نے جو بنایا تھا مجبوس کہہ لیں اس کو یہاں پھر چکن رائس کہہ لیں تو بڑی زبردست تھی اس میں آپ اپنے مرضی کی کوئی بھی سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا جی آلو بینگن اور ہری مرچے تو جی اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے باہر کیونکہ دو چار دن سے ہم لوگوں سے باہر نکلنا نہیں ہو رہا تھا اتنا تھک جاتا ہے انسان آج کل رمضان میں کہ دل نہیں کرتا باہر نکلنے کے لئے لیکن بچوں کے خاطر جانا پڑتا ہے اور جی ایز اولویز ہانیا نے زد لگا دی تھی آئس کریم کی تو آئس کریم کے لئے ہم رکے تھے میکڈونل اور جی میکڈونل سے میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی کچھ نہ کچھ ان کا جو نیو آرائیول فلیور ہے وہ بھی میں ٹرائے کر لوں تو یہ کیرمل فلیور میں جی تھا ان کا جس کے اندر بسکٹ تھے اور مجھے تو ایپل پائر ٹائپ بسکٹ لگے تھے اس کے اندر اس کے ساتھ جی نورمل جو آئس کریم تھی وہ تھی اور ویچ چاکلیٹ آن ٹاپ تو بہت مزے گی تھی وہ بھی تھوڑا سا میٹھا ہو گیا تھا اور یہاں پر جی میری سسٹر میرے ہسپنڈ جی انجوائے کر رہے تھے شیشہ اور میں بلکل بھی شیشہ نہیں پیتی کیونکہ مجھے بلکل بھی سوٹ نہیں کرتا اور اگر میں پی لوں تو جو میری حالت ہوتی ہے نا وہ بس میں برداشت نہیں کر سکتی یہ پی کے کیا آپ لوگ کا نشہ ہے کہ اس کو پینا ضروری ہے پہلے تو مجھے یہ بتاؤں مجھے تو سوٹ ہی نہیں نہ کرتا میں اس لیے نہیں پیتی بتاؤ نا اس کا کیا مسئلہ ہے یہ کیوں ضروری ہے اس کی وجہ بھی کوئی نہیں تو آپ لوگ کیوں پیتے ہو اس کو کچھ ایسی چیزیں جو بے وجہ ہوتی ہیں یہ وہ یعنی بے وجہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے ایسے کونہ کی چھوڑنا نہیں ہے یہ دیکھیں رمضان میں بھی شرم نہیں ہے لوگ کہتے ہیں شیطان بند ہو جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے رمضان میں زیادہ شیطان آ جاتا ہے تو جی ہمیشہ کی طرح میں اپنے ہزبن کو یہاں پر ذرا چھیڑ رہی تھی اور تین دن سٹریٹ کی افتاری دکھانے کا مقصد میرا یہ بھی تھا کہ ہمیں کبھی کبھار نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا بنائیں اگلے دن کیا کریں تو جی کسی نہ کسی کے افتاری دیکھ کر یا ویڈیوز میں دیکھ کر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نیکسٹے ہم کیا بنانے والے ہیں تو جی ہم شور آپ کو میری ویڈیوز بھی دیکھ کر تھوڑا سا آئیڈیا ہو چکا ہوگا تو جی اسے کے ساتھ کرتے ہیں اپنے ولوگ کا یہی پر اینڈ امید کرتی ہوں آپ نے میری آج کی ویڈیو پسند کی ہوگی انشاءاللہ ملوں گی اپنے آنے والی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ